یار غفار بھائی ای بی کمفرم کر لو چٹی کا اور ای بی کمفرم کر لو ای چودہ اگست کیس تاریخ کو یار ای بی پتہ کر لو کیونکہ اوز دن تو بی چٹی ہوتا ہے ای چودہ اگست کیس تاریخ کو ای بی پتہ کر لو چودہ اگست تو انیس تاریخ ہوگا انشاءاللہ اور نماز ساڑھے آٹھ بجے ہوگی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ایک سکنڈ یار مزاک ہوگا اسلام علیکم فرینڈی ویورز کیسے آپ سال میت کرتا ہوں سب ٹھک ٹھک ہوں گے زبردست ہوں گے آج کا جو میرا کانٹینٹ ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے فورٹین اگست کے بارے میں فورٹین اگست انڈیپینڈنس ہے جس طرح آج یہاں پہ فورٹین اگست ہے چودہ اگست ہے اور ہم سب اوورسیز یہاں پہ کس طرح اپنا یہ دے سیلیویٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو کن کن پرابلمز کو فیس کرنا پڑتے ہیں یہاں پہ اور ایزی اوورسیز جس طرح ہمیں فورٹین اگست جو ہے وہ آف بھی نہیں ہوتا اس ٹائم میں اس ویڈیو میں آج نکلوں گا باہر اور یہاں پہ جتنے اوورسیز پاکستان میں ہی ہیں ان سے پوچھوں گا کہ وہ یہ اپنا دن کیسے سیلیویٹ کر رہے ہیں کیوں وہ اپنے ملک سے دور ہیں کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے ملک سے دور رہے ازادی کا دن ہے ہم لوگوں نے اپنا ملک گوروں سے اس لیے ازاد کروایا تھا کہ مطلب ہم لوگوں کو ازادی ملے ہم ہر طرح کیا مطلب اپنے ملک میں بول سکیں کہ کیا رائٹس ہیں ہمارے ہمیں کیا رائٹس چاہیے ایچ اور ایوریٹنگ لیکن یہ ایک ایسی ازادی ہے کہ مطلب گوروں سے ہی ہم نے اپنا ملک ازاد کروایا ہے اور پاکستان کی 90 سے 95% جو کمیونیٹی ہے جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ ان کے ملک میں ہی جانا چاہتی ہے جن سے ہم نے اپنا ملک ازاد کروایا ہے ہم اپنی ازادی چھوڑ کے ہم ان کے ملک میں جا کے رہنا پسند کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمیں اپنے ملک میں کوئی رائٹس نہیں مل رہے ہمیں گوروں کے ملک میں رائٹس ملیں گے جو بھی ہے اس چیز کو آج کی ویڈیو میں کروں گا کہ مطلب کیا کیا پاکستانیز کو یہاں پہ پرابللز شیئے کرنی پڑ رہی ہیں تو چلیں آج کی بس ویڈیو چارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگو یہ بھی بتا جاؤں گے چینل پر نیو ہے چینل پر سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا بہت ایفٹ کی ہے میں نے اس ویڈیو کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کھڑ جس طرح چودہ اگست ہے تو چودہ اگست کے اقارڈنگلی مجھے بتائیں کہ آپ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں اپنی ازادی کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا فیل کر رہے ہیں آج اپنے ملک سے دور ہو کے شکر الحمدللہ چودہ اگست کی جو بات کر رہے ہیں آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں یہ پچھلا جو سال گزرہ یہ تو مطلب بات ترین ایک دور گزرہ ہے لیکن پردیس میں بیٹھ کے یہاں پہ جو ہمیں رائٹس دیئے جاتے ہیں وہ میرے خیال سے تقریبا پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں یہاں پہ ہر طرح کا خیال رکھا جاتا ہے ہم جہاں کام کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں مطلب پاکستان کے نسبت یہاں میں اچھا کھانے کو ملتا ہے اچھا رہنے کو ملتا ہے اچھا پہنے کو ملتا ہے اور پاکستان سے ہٹ کے یہاں پہ سکون بھی ہے کام کرو کام کے بعد اپنا گھر چلے جو اور سکون ہے لیکن جس طرح کچھ سال پہلے مطلب خان آیا ہم کافی اچھے اور مطمئن تھے خان کے حکومت سے ہمیں فیل ہوا کہ ہم واقعی ایک ازاد قوم اور ایک ازاد ملک میں رہ رہے ہیں لیکن جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ویسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا بھی ہے ہمارا اپنا ملک ہے ہمیں اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اس پوائنٹ اپلے اسے مجھے بتائیں تھوڑا سا ہاں وہ تو ایک الگ بات ہے مطلب وہاں سب ہمارے رشتیدار ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں بہین بھائی ہوتے ہیں مطلب اپنا گھر اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے لیکن جس کنڈیشن سے ابھی پاکستان گزر رہنا وہ کنڈیشن کے والے سے ایسا گزار ہے اور پاکستان سے آپ دور ہیں سائپرس میں تو کوئی پیغام پاکستانیوں کے لیے یا پھر تھوڑا سا مجھ اس چیز کے بارے میں آپ نے بتانا ہے بھائی بات تو یہ ہے کہ یہ تو پردیش ہے ادھر تو سمجھ لیں کہ جواب ہے جواب کے بعد گھار ہے ٹھیک ہے نا ادھر تو یہ روٹین رہتی ہے یہ پاکستان تو ہے نہیں ہے کہ باہر نکلیں دیکھیں لائٹس لگیں ہیں انجوائے کار ہیں لوگ ہم بھی کریں تو یہ محلت ہمیں صرف پاکستان میں مل سکتے ہیں ادھر تو آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہے پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام اور آج کا دن آپ نے کیسے گزار ہے مطلب آج کا دن تو ایک طرح کا چودہ گز کا دن گزر گئے ہے تو آپ نے کیسا کیا ایک کیوٹیز تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ادھر تو ہمارا دے سمجھ لے کے جواب پہ گزر ہے تو دوسرا پاکستانیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ چودہ گز کو نکلیں باہر انجوائے کریں ہمارے ملک کی فتح کا دن ہے ٹھیک ہے نا ازادی کا دن ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا انسان فریش ہو جاتا ہے گھرورلوں سے بھی تھوڑا چلیں گھرورلوں کو بھی نکالتا ہے بندہ ویٹ جاتا ہے بچوں کو گماتا ہے ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چودہ گز کیا ہے اس دن کیا ہوا تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ادھر بہت اچھا گزرتا ہے آپ کا یہاں پہ اچھا گزر ہے اگر آج کے دن پاکستان ہوتے تو آپ کس طرح سیلک کرتے ہیں اگر آج کے دن پاکستان ہوتا میں تو راول پرنڈی میں بہت انجوائے کرتوں مار وڈ پر ٹھیک ہے نا سی دی سی بات ہے ہم دفول بھائی انجوائے کرتے ہیں ادھر اب وہ مال نہیں ہے تو کیا کریں پھر مسکا رہے ہیں اپنے ملک کو ہمارا ملک جو بھی ہے اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے جو بھی حلات ہوں اپنا ملک اپنا ہے میرے ساتھ اس ٹیم پاکستان کے کافی زیادہ سٹوڈنٹس اور ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں آج ان سے ان کے ایکسپیرینسیز پوچھتے ہیں کہ چودہ آگست کا دن ان کا آج کیسا یہاں پہ گزرا اس ٹیم اگر آپ کیمرہ گھما کے دکھائیں تو کافی زیادہ پاکستانی سٹوڈنٹس بھی ہیں ورکرز بھی ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آج کا دن جو ہے کیسا گزرا تو سٹارٹ کرتے ہیں آسم بھائی سے سلام علیکم آج چودہ آگست کا دن تھا تو میں تو سائپرس میں سٹڈی کے لیے آیا ہوں لیکن جو پچھلے والی میں بتا دوں تو اسے بہتر پچھلے والی چودہ آگست کی تھی کیونکہ وہ گھر بھی تھا اپنے ابو امی کی بھی یاد آ رہی ہے دوستوں کی بھی یاد آ رہی ہے اور دوسرے ہم جو جس ٹائم چودہ آگست کی رات تھی تو ہم باہر نکلتے تھے اپنی چوک پہ اور وہاں بہت تماشائی کرتے تھے بہت شغل مارتے تھے اس کے بعد چودہ آگست کے دن پہ چکروں پہ جاتے تھے ہر جگہ پہ جاتے تھے جہا جہا بھی دل کرتا تھا وہ جاتے تھے اور ابھی ہم سائپرس میں آئے ہیں لیکن ادھر کوئی ایسے کوئی رولز وغیرہ نہیں ہے کہ ہم ادھر منعے اور یہ کنٹری بھی اپنی نہیں ہے تو یہاں توڑا الگ اسے لگ رہے ہیں بہت یاد آ رہی ہے بہت یاد آ رہی ہے یاد مجھے تو بہت مس کر رہا ہوں پاکستان کو کیونکہ یہاں پر وہ سپیسیلیٹی نہیں ہے مجھے آپ نے صحیح بتانا ہے جو آپ نے بات کی ہے میں مس کر رہا ہوں پاکستان کو میں بہت مس کر رہا ہوں پاکستان کے موجودہ حالات دیکھ کے بھی آپ مس کر رہا ہوں بہت مس کر رہا ہوں کی کہ ملک تو ملک ہے اس سے ہمیں تو بہت پیار ہے اپنا ملک اپنا ملک ہے پچھلے چودہ آگست پہ میں پاکستان میں تھا اسی چودہ آگست میں میں سائپرس میں ہوں لیکن ٹائم گزر جاتا ہے لیکن پاکستان کی یاد بہت آ رہی ہے اپنی کوئی لاسٹ چودہ آگست کی کوئی پاکستان میں سپینٹ کی اس کی کوئی سپیشل میموریز ہاں سپیشل میموریز تو بہت سے بہت ہے کیونکہ پچھلے چودہ آگست پر ہم بہت سیر اوسیا جگہ پر گئے لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہے پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جس کو سونے کا چڑھیا بھی کہتے ہیں سونے کا چڑھیا بلکل چلیں جی اب نیکٹ بھائی سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام آسم ہے اور بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا پاکستان میں چودہ آگست گزرتا ہے ویسا یہاں نہیں گزرا کیونکہ پاکستان میں ہم ویلے تھے اور یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے پچھلے چودہ آگست والے دن ہم نے ماں باپ کا بنا ہوا کھانا کھایا تھا یہاں پہ ہم نے ڈیوٹی کی پھر ہود آکے کھانا بنایا تو ڈیوٹی بھی کی پورا دن پچھلے چودہ آسفالے دن آزادی تھی بائک لے کے نکلے خوب گھومے پھرے لیکن یہاں پہ آزادی نہیں ہے اپنے ملک میں آزادی ہے پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے بلکل بلکل thank you so much thank you so much اسلام علیکم جی میرا نام محمد ادنان ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج چودہ گست کا دن گزر گیا ہے ٹھیک ہے تو سین یہ ہے کہ سارا دن ڈیوٹی کی ہے بارہ گھنڈے ڈیوٹی کرنے کے بعد اب واپس آگئے ہیں صحیح ہے پاکستان کی یاد تو دور کی بات ہے ٹھیک ہے ادھر کوئی خیال اور بھی نہیں آتا صحیح ہے جو کام کی ریٹین ہوتی ہے آج کل میں ویسے میں سٹوڈنٹ ہوں لیکن آج کل ہمیں تین مند کی چھٹیاں ہوئی ہیں جس وجہ سے ہم آج کل جوب کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے بس سارا دن پاکستان کی یاد تو دور کی یا ایسے ہی ہے بگی یہ ہے کہ پاکستان کی یاد ضرور آتی ہے وہ ہر روز آتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں اپنا ملک جیسا بھی ہو ہمیں پیار ہے اس سے لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم آپ کو پاکستان ہونا چاہیے یہاں پہ آپ ٹھیک ہو پاکستان کے موجودہ حالات دیکھ کے تو میں کتی نہیں یہ چیز چاہتا کہ میں پاکستان میں ہوں میں ویسے بھی میرا جو ہے جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان نہیں رہنا ٹھیک ہے تو میں نے آوٹ آف کنٹری رہنا ہے کیوں 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 جو پاکستان کے موجودہ حالات ہے بندہ ادھر نہیں کری آن کر سکتا اگر پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ پاکستان کو چھوڑنا پسند کریں گے یا وہیں پہ رینب سند کریں گے نہیں پھر تو پاکستان کو بیسیکل ٹھیک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اپنی کنٹری کو جو جو پیار اپنی کنٹری کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا بندہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے یاروں دوستوں کے پاس ادھر ہے بس جوٹی سے آئے ہیں آگے گھر ہے گھر سے بس ختم پاکستان میں آپ کو رائٹس نہیں ملتے یہاں پہ آپ کو رائٹس ملتے ہیں جی تقریباً کافی زیادہ رائٹس ملتے ہیں ادھر آپ کو بلاوجہ کوئی تنگ نی کرتا ٹھیک ہے ہر چیز اوکے ٹھیک ہے پاکستان میں آپ کو کبھی پولیس نے ناکہ لگایا ہے ادھر سے ہو جائیں ادھر سے ادھر آپ کو بلاوجہ کوئی تنگن کرے گا ٹھیک ہے ادھر آپ کو آپ کے پاس آپ کے پورے رائٹس ہیں ٹھیک ہے آپ جوب کھر سکتے ہیں جو مرضی کریں ادھر آپ کو ویسے سائپرس کے جو میں بتاتا ہوں ادھر آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں ادھر آئے ہوئے آئے تک مجھے کسی پولیس والے نے یا کسی بندے نے آگئی ہے یعنی پوچھا اپنی کو چیک کروا ہو یہ وہ کسی بندے نے میرے میرے سے ایڈینٹی نہیں ٹھیک ہے چودہ انگر پاکستان میں آپ نے لازٹ لازٹ یا چودہ انگر سیئے یہاں پہ تھی پاکستان میں تھے میں لازٹ یا ادھر ہی تھا اس سے لازٹ یا اس سے لازٹ لازٹ یا اس نے پاکستان 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 میں نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ جب باجے ہم مچور ہوگے تھے ٹھیک ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنڈیوگیرا لگا لیے وہ سارا دن گشت ٹھیک ہے ایسہ اب اب کی ریٹین ٹھیک ہے طلب صحیح ہوگا جی بھائی جان آپ بڑے مسارح بھائی جان 패کستان زندباد ہی بولوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے جو بولنا آپ بول سکتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی روک ٹاک نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے پاکستان زندہ باد صرف پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد وہ مجھے نہیں پاتا وہ نہیں پتا پاکستان زندہ باد چو یار کس طرح دا چودہ انگستہ دین گزریا تو اسی دسو پھوڑا جا دین بعد صبح کامتے گئے ہیں شاملوں کامتے آئے ہیں آگے موبائل یوز گیترے پتا چلیا کہ چودہ انگستہ گئے اچھا پاکستان ببدعال میں کے پاکستان زندہ باد در سورو اپن میں پاکستان زندہ بار سوچو ہوتے ہیں اچھا شکریہ ٹھیک ہے خیلہ نہیں ہے کوئی چکریہ نہیں ہے کنے زند تصوات باد لاد ANCز پاکستان زندہ باد اس پاسو مhnlich نہیں آئی ونم vuelta چاہوچا چودہ روز ہے مبارک پاکستان زندہ باد اگست میں آپ پاکستان سے دور ہیں سائپرس میں تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ مطلب آپ کا ایرڈسیئن کیسا ہے آپ نے تھوڑا سا مجھے اس چیز پر بتانا ہے جیسے کہ آج چودہ اگست ہے ہماری ازادی کا دن ہے اس دن ہمیں ایک الگ وطن دیا گیا تھا الگ وطن کے ساتھ ہمیں ایک نیا نظریہ دیا گیا تھا ہمیں ایک نئی سوچ دی گئی تھی ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نے اپنا وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک بنیں گے اور ہم ایک نیا نام پیدا کریں گے دنیا میں ہمیں دنیا میں ایک نام لے کے دیا گیا تھا ہمارے بانی قائد ازم کی طرف سے لیکن جیسے ابھی ہم اپنے وطن سے دور ہیں وطن سے دور ہونے کی ہمارے پاس بہت سے وجہات ہیں ابھی دیکھیں کہ ہم اپنی ازادی کو اب سیلیویٹ نہیں کر سکتے پرائیہ دیس ہے پردیس ہے پردیس میں بہت سی مشکلات ایسی دکھتے آتی ہیں کہ ہم اپنی ازادی کا دن بھی نہیں یہاں پر منا سکتے ہیں تو جیسے کہ ہمارے ملک کے حالات ہمارا مین جو پرابلم ہے پیچھے ہمارا یہاں پر آنے کا ہمارا یہ ہو ہے کہ ہم اپنے ملک کے حالات کے وجہ سے آئے ہیں ہمارا ملک دن با دن پستی کی طرف جاتا جا رہا ہے بہت سی وجوہات ہیں اس کے پیچھے وجوہات سب لوگ جانتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی ہے کوئی روزگار نہیں ہے اس ویا تو گربہ دیویا تو اسی بھی پردیش دے بچ لگے پھرنے ہیں روزی کمانواز تھے بلکل آسان بات نہیں ہے کہ مطلب اپنا ملک جہاں پہ ہم کہتے ہیں ازادی ہے ہم وہ چھوڑ کے ایک دوسرے ملک میں آکے گار چھڑنا بڑا مشکل ہوندہ ہے پھر ایسی تیوہ چودہ آگست ہے ازادی ہے سارا پاکستان ہوتے منا رہا تھے اپنے ملک دی پھر کیا بات ہے کچھ آخر میں چھوٹا سا ایک پیغام دینا چاہے کہ ہمارا ملک کس طریقے سے اگر ترقی کرے ہمیں نہیں آنا چاہیے باہر یا اس طرح کی کوئی بھی بطلب آپ لوگ ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہیں ایسی جن پر ہم تبجھو دے کہ ہم اپنے ملک کو دن دن دنی رات چگنی ترقی کروا سکتے ہیں لیکن ہم اس پر ان پر فوکس نہیں کر رہے ہیں ہماری ٹیکسٹائلز ہمارے کلچر برونی ممالک میں بہت سے لوگ ہمارے کلچر کی بہت طریف کرتے ہیں ہم جب آرے تھے پردیس میں تو ہمیں ائرپورٹ پہ کچھ غیر ملک نے سوال کیا تھا کہ آپ پاکستان ہمارے دل کو اچھا لگا تھا ہمارے دل کو روانگی کر رہے تھے ہم ائرپورٹ پہ کھڑے تھے پر ہم نے کہا کہ اب کیا فائدہ اب تو ہم اپنے ملک چھوڑ چکے ہیں بلکل بلکل آسان نہیں ہوتا کہ مطلب اپنے ملک کو چھوڑ کے ہم اس طرح دوسرے ملک میں مطلب میں آج یہی ایکسپیرینسی شیئرز کروا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ مطلب آسان نہیں ہوتا ہم یہاں پہ بے شک ہم ازاد قوم ہیں لیکن اپنا ملک جو بھی ہوتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے ملک میں ایسی سہولیات نہیں ملتی ایسی فیسیلیٹی نہیں ملتی جس کے بعد سے ہمیں ڈسین لے کے ہمیں باہر آنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں ہم نے صرف اپنے لیے نہیں سوچنا ہوتا ہم نے اپنی فیملیز کے لیے بھی سوچنا ہوتا ہے ایک پروپر مطلب پلننگ کرنی ہوتی ہے سٹوڈنٹس بھی ہیں میرے ساتھ بھائیے سٹوڈنٹ ہے اور یہ اس ٹائم آئی تک آئی تک آئی تک آئی تک ہم صرف اس کا بلی ہے ہم صرف کہہ سکتے ہیں ہم دل ہمارا بہت کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے وطن کی طرح یہاں پر منائیں ہم اپنے وطن کی طرح یہاں پر بولیں کہ آج ہماری آزادی کا دن ہے آج ہم آزاد ہوئے تھے لیکن مجبوریاں انسان کو بہت کچھ کرواجاتی ہیں ویسے آپ کو یہ میموری شیئر کرنا چاہے ہیں اپنی 14 اگست کی 14 اگست کی میموری شیئر ہیں پاکستان میں آپ کس طرح جنڈیاں لگا کے سیلویٹ کرتے تھے ہاں گروہ میں جنٹے لگانا اوپر جنڈیاں لگانا گھومنا پھرنا آزادی کا دین ہے خوشی منانا باچے شاچے بائک کے بائک کے بائک کے سرنسر تھے پھر پاہ پاہ کرنا ہے آزادی کا دین ہے ادھر اس طرح کی زادی نہیں ہے لیکن ادھر باقی رائے ایسے اپنے ملک تھے اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے باقی آپ آزادی کی میمری یہ ہے کہ آج سے ایک سال پہلے دو سال پہلے جب ہم نے ملک میں تھے ہمارے ساتھ ہماری فیملی تھی ہم پاکستان میں تھے ہمیں آزادی کا اسحاص ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں ہمارے گھر رہے والے ہمارے ساتھ ہیں آج ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے ہمارے میمریز میں ہمارا گھر ہمارا وطن ہماری گلیاں ہماری سڑکیں ہمارے ہمارے سب کچھ ہمارے وطن تھا کیا بات بہت انہوں نے ڈیپ بات کر دی ہے باقی تھینکی سو مچ آپ کا ٹائم کے لیے جس طرح آج ہے چودہ انگست چودہ انگست کا دن تو گیا ہے گزر آپ تو سائپریس میں بیٹ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے تو اس کے مطابق مجھے بتائیں کہ کیا واقعی ہمیں ایک آزاد قوم ہے جی بلال بھی اگر ہم اپنا ملک چھوڑ کے آٹ اوپ کنٹری آئے ہیں کس لیے آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک میں ہمارے رائٹس نہیں مل رہے ہیں تو اگر اسی کا نام ازادی ہے تو الحمدللہ ہم ازاد ہیں جس طرح پاکستان میں لوگوں کے ساتھ جو انا پاکستانی ملازمین میں تو ملازمین کہوں گا پولیس فوج جتنا بھی جو انا پاکستان کا یہ اس طرح کا عمل ہے ان کا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا رویہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ جو کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اس کا نام ازادی ہے تو الحمدللہ ہم ازاد ہیں ٹھیک ہے اور بے گناہ کو سزا ملنا اور گریب عوام کو سزا ملنا حالانکہ وہ بے گناہ ہو اور پاور فل انسان کو جو ہے نا سارے ریلیفز ملنا جتنا مرضی گناہ گار ہے اگر اس کا نام ازادی ہے تو الحمدللہ ہم ازاد ہیں دکھ ہوتا ہے ہمیں ادھر یوٹلائز ہونا چاہیے تھا اپنا پوٹینشل ادھر یوز کرنا چاہیے تھا جو کہ ہم باہر کچھ ہمیں فسیلٹیز باہر اچھی ملتی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں جن فسیلٹیز کے لیے ہم اپنا کنٹری چھوڑ کے آئے ہیں لیکن ہماری نیشنلٹی پاکستانی ہے ہماری ساری زندگی پہچان پاکستان سے ہے تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی تاب ہوگی جب پاکستان کا جو گروت ریٹ ہے جو جی ڈی پی ہے یہ ساری چیزیں اوپر آئیں گے دنیا پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا دنیا اس کو جانے گی تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی تاب ہوگی صحیح ہوگی صحیح ہوگی کہیں آپ پاکستان کا وہ پاں پاں والا مس تو نہیں کر رہے وہ بچپن تھا اس کو تو ساری مس کرتے ہیں وہ شرارتیں وغیرہ لیکن اب میچورٹی یہ ہے کہ ہمیں اس چیزوں کو مس کرنے کی بجائے میرا ایک سب کو میسیج بھی ہے جو پاکستانی سارے کنٹریز سے باہر ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ کا اخلاق آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کیری کرتے ہیں وہ دوسروں پر امپیکٹ ڈالتی ہیں تو بینگ آ پاکستانی کوشش کیجئے کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اچھا رہیں اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں پتہ لگے کہ پاکستانی واقعی ایک لیڈنگ نیشن ہے ان چھوٹے چھوٹے انڈویڈیو لیکٹ کا نا ہم سب پہ اثر پڑتا ہے تو جب کوئی کہیں کوئی ڈڈی مار جاتا ہے نا پاکستانی تو وہ پیچھے جو آنے والے ہوتے ہیں نا وہ سارے شاک کے دائرے میں آ جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا تو کوشش یہ کریں میکسیموم لوگوں سے جیسے ہمیں رہنا بھی ایسی چاہیے خوش اکلاکی سے ایسے رہیں یہ فوریجن کا بیسٹ جو ہے نا کام ہوگا پاکستانی پاکستان کے لیے کہ اس کی سافٹ ایمیج کو وہ ہمیشہ اوپر لے کے آنے تینکیو سو مچ موسیقی